پندرہ منزلہ نسلہ ٹاور گرانے کے لیے عدالتی حکم پر بروقت عمل ہونا مشکل نظر آنے لگا نسلہ ٹاور ہتوڑے اور چینی سے گرانے کے لیے تو ہر کمپنی تیار ہے لیکن محفوظ دھماکے سے عمارت گرانے کا مشکل کام کیسے ہوگا یہ اب تک تیہ نہیں کیا جا سکا اب تک عمارت مصمار کرنے کے لیے پانچ کمپنیوں نے کراچی انتظامیہ سے رابطہ کیا چار کمپنیاں ریوائیتی طریقے سے عمارت گرانے کے لیے تیار ہیں اور ساکھ دن میں عمارت کو ملوہ بنانے کا وعدہ کر رہی ہے جبکہ پانچوں کمپنیوں نے بیلڈنگ جدید طریقے سے گرانے کی پیشکش کر دی ہے اس گیر ملکی کمپنی نے یقین دہانی کرائی ہے کہ عمارت تیکنی کی طریقے کار کے تحت انتہائی مہارت سے گرائی جائے گی اور قریبی عمارتوں اور اوورہیڈ بریچ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا ڈپٹی کمیشنر شرکی عاصف جان صدیقی نے اہم اجلاس کے بعد بتایا کہ اشتہار پر رابطہ کرنے والی پانچوں کمپنیوں کے نومائندوں کو پریزنٹیشن کے لیے بلائی گیا ہے ذرائع کے مطابق اس گیر ملکی کمپنی کو جدید طریقے سے عمارت گرانے کے لیے ایک ماں کا پری ورک درکار ہے یاد رہے کہ پاکستان میں آج تک دھماکے سے کوئی عمارت نہیں گرائی گئی سپریم کورٹ نے پچیس اکتوبر کو ایک ہفتے کے اندر عمارت دھماکے سے گرانے کا حکم دیا تھا اس کے بعد کمیشنر کراچی نے اقبال میمن نے نسلہ ٹاور کو مصمار کرنے کے لیے کمیٹی قائم کی تھی یہ کمیٹی تمام تجاوز کا جائزہ لے کر آئندہ کی حکمت عملی بنائے گی سرکاری ذرائع نے زبن نیوز کو بتایا کہ سپریم کورٹ کی مقررہ مدت میں عمارت گرانا مشکل نظر آ رہا ہے اور یہ کام کئی دن تاکھیر کا شکار ہو سکتا ہے محسن رضا زبن نیوز کراچی